بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے پیارے بچوں ہم چپٹر نمبر ٹو کر رہے ہیں اور اس میں ہم آج ایکسرسائز نمبر ٹو پوائنٹ فور کریں گے تو پیارے بچوں ہمیں اپنے اندر اچھی خصوصیات بھی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے مثلا ایک اچھے مومن کی یہ خصوصیت ہے کہ جو وہ اپنے لیے چیز پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے برے کاموں سے دور رہتا ہے جھگڑے لڑائی جھگڑے میں اور بری چیزیں دیکھنے سے اپنے آپ کو باز رکھتا ہے وہ نرم نخو ہوتا ہے نرمی سے گفتگو کرتا ہے وہ گن نہیں پھیلاتا گاربیج کو ہمیشہ کورے دان میں پھینکتا ہے وہ دوسروں کی گلتیاں معاف کرنے والا ہوتا ہے وہ لوگوں کی برائی ان کے پیش پیچھے نہیں کرتا اور صدقہ دیتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ میوزک سننے سے بہتر ہے قرآن مجید کی تلاوت سنی جائے لیکن یہ ہم اپنے اندر خصوصیات کیسے پیدا کر سکتے ہیں اس کے لیے بہت عظم اور عمد کی ضرورت ہے سبر کی ضرورت ہے وہ کیسے آتا ہے قرآن مجید سے تعلق جوڑنے سے قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ ہم دنیا میں وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں بھیجے گے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے یہ تو ایک سفر ہے اور اللہ ہی ہے جو جس کو نہ اونگاتی ہے نہ نیداتی ہے ہم تو تھک جاتے ہیں تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے مجھے پیدا کرنے والا بھی وہی ہے مجھے رزق بھی وہی دیتا ہے مجھے اسی سے دعائیں مانگنی چاہیے تو پیارے بچوں آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے اچھا مومن بننے کے لیے قرآن جی ترجمے سے ضرور پڑھنا ہے روزانہ کم از کم تین آیات ترجمے سے پڑھنا اپنے اوپر لازم کر لیں آج جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے ایکسرسائز نمبر 2.4 کا question نمبر 1 ہم اس میں سیکھیں گے exponent expression کو simplify کرنا آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں radical expression کیا ہوتے ہیں تو exponent expression میں base ہوتی ہے اس کے اوپر race power 3 اس کو بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 4 کو 3 times multiply کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس یہ question ہے اس کو ہم نے simplify کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں جو powers ہیں وہ ساری negative میں ہیں تو سب سے پہلا step یہ ہے کہ negative exponents کو ہم positive میں change کریں گے اور وہ کیسے کیا جا سکتا ہے جب بھی کوئی negative ہو تو ہمیں اس کو perform negate کرنے کے لیے اس کا opposite operation کرنا چاہیے تو جب ہم اس کو multiplication میں negative آئے گا تو ہم اس کو fraction میں change کر دیں گے devian میں کر دیں گے تو یہ inverse of multiplication ہے تو ہمارے پاس 1 over 5 race power 2 آ جائے گا یہ positive میں آ گیا تو اس کا پہلا step تو یہ ہے کہ rewrite the value with negative exponent as a fraction ہم نے 1 لکھا اور اس کے بعد ہم نے minus جو sign ہے اس کو trash میں ڈال دیا یعنی کہ اس کو نکال دیا اور جو base ہے اس کو ہم as a denominator لے آئے line کے نیچے لے آئے اگر ہم اس کو raise power 5 raise power 2 بھی لکھ سکتے ہیں یا اگر اس کو simplify کرنا ہو تو 5 into 5 is equal to 25 تو یہ ہمارا آ جائے گا اسی طرح سب سے پہلا step یہ ہے کہ ہم نے اپنی اس equation میں جتنے بھی raise power negative ہیں ان کو ہم نے positive کرنا ہے تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ان سب کو fraction میں convert کر دیا اور 196 کو 1 over 96 کر دیا اب دوسرے number پہ ہم prime factorization کریں گے 243 کی اور 32 کی آپ کے سامنے ہے اور پھر اب ہم اس کو fractions لکھیں گے اور آپ کو پتہ ہے 2 by 3 ہے تو ہم 2 groups میں اس کو divide کریں گے 3 raise power 3 into 2 by 3 اور 3 into 5 کے ساتھ اب ہم نے negative exponent کو ہم positive میں کریں گے اسی طرح ہم under root جو ہے اپنا radical expression ہے اس کو بھی ہم in radical symbol کے نیچے 1 over 96 کیا پھر آپ کو پتا ہے کہ ایک quotient rule ہے quotient rule کے میں آپ interchange کر سکتے ہیں جو آپ کے سامنے ہے a over b کو آپ الیدہ الیدہ بھی لکھ سکتے ہیں تو اس طرح ہم نے 1 کو جو ہے وہ ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں radical under root 1 over under 196 آپ کو پتا ہے کہ under root of 1 is equal to 1 تو اب ہم جو یہ expression ہے اس کو اگر ہم radical کا sign symbol ہٹانا چاہے تو 1 over 14 raise power 2 into 1 by 2 کر دیں اب ہمارے پاس یہ ایک equation آگئی 3 raise power 3 into 2 by 3 اور 3 2 اور یہ آپ ساری لکھتے جائیں ساتھ ساتھ پھر اب ہم نے 1 over 14 کو اگر ہم نے اس کا fraction کو change کرنا تو 14 کو اوپر لے جائیں گے اور نیچے 1 آ جائے گا تو یہ اگر ہم اس نئی equation کو simplify کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ 2 سے 2 cut جائے اوپر 14 رہ جائے نیچے 5 سے 5 cut جائے 2 رہ جائے اور ایک ہمارے پاس 3 سے 3 cut گیا آنسر آئے گا اس کو simplify کرنے سے وہ blue box میں 7 over 3 4 by 3 into 9 آ گیا اب ایک اور rule ہے product of powers کہ جیسے آپ am into an کریں تو m plus n powers ہو جاتی ہے اسی طرح ہم جو ہمارے پاس 4 by 3 ہے اس کو 3 3 by 3 اور multiplied by 3 into 1 by 3 بھی لکھ سکتے ہیں تو اس طرح ہم اس کو rewrite کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 9 into 3 by 3 into 3 1 by 3 ٹھیک ہے تو اگر ہم اس کو مزید simplify کریں تو 3 by 3 کٹ جائے گا تو ہمارے پاس رہ جائے گا 9 3 are 27 اور 3 raised power 1 by 3 اب آپ کو پتہ ہے کہ I can move اگر ہم root کو index کر ریڈی سیمبل واپس لکھ سکتے ہیں تو یہ ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں 7 by 27 اور cube root of 3 تو یہ ہمارے پاس آمسر آ گیا تو یہ ہمارے پاس جو ہے exponent کا question تھا اور اس کا answer ہم نے یہ find out کیا امید ہے آپ سارے steps کو follow کریں گے خود سے لکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ اس چینل کو سبسٹرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں